جب 1742 میں کراچی کے قریب ایک بحری جہاز حادشے کا شکار ہو کر تباہ ہوا اور اس کے کپتان نے اپنی ریپورٹ میں اس جگہ کو کراچی لکھا فیکٹ نمبر 2 17 سدی تک کولاچی کا گاؤں مسکت اور خلیج فارس سے آنے والوں کے لیے تجارت کا مرکز بن گیا تھا یہ وہ دور تھا جب برطانیہ ساری دنیا پر راج کر رہا تھا اور انہیں کراچی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا فروری 1843 کو برطانیہ نے کراچی پر قبضہ کیا اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امیت کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے ایک بار پھر حاضر ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بہت مزا آنے والا ہے بہت یونیک ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریاکشن لیڈر 388 تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا اس کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو آپ کو مل سکے آج ہم بات کریں گے کراچی کی بارے میں ہے جی ہاں کراچی کی ساتھ ایسی یونیک چیزیں جو آپ کو دوسری کسی جگہ پر نہیں ملیں گی آپ وہ کراچی میں دیکھ سکیں گے تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو وہ ساتھ چیزیں کے جاننے میں موقع ملے گا کہ وہ کون سی ساتھ چیزیں خاص جو صرف کراچی میں پائی جاتی ہیں تو ویڈیو کا روجین لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا آپ وہاں جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو اس کے لئے بہت مزائے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو دوستو پاکستان کے شہر کراچی کو یہ احزاز جاتا ہے کہ یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جبکہ دنیا کا بارماں سب سے بڑا شہر ہے انیس سو سنٹالیس میں جب پاکستان بنا تو دنیا کا بارماں پاکستان کا کیپیٹل یعنی کہ دارالحکومت تھا مگر انیس سو انسٹڈ میں پہلے رابطاندی اور پھر اسلام آباد کو پاکستان کا کیپیٹل بنا دیا گیا انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کی دہائی میں کراچی اپنی زبردست نائٹ لائف کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور دنیا نے اسے سیٹی آف لائٹس کا نام بھی دیا انیس سو اسی کے دہائی میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد کراچی میں اسلحہ آنے لگا یہاں پر کرائیم ریٹ بڑھنے لگا اگلی دو دہائی تک کراچی رنگ نسل اور قومیت کے نام پر لٹتا رہا دو ہزار تیرہ میں کراچی والوں کی قسمت نے پلٹا کھایا جب پاکستان رنجرز نے ان تمام سیاسی پارٹیوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا جو کہ کراچی میں فساد پھیلانے میں ملوث پائی گئیں اس کے نتیجے میں کراچی جو کہ دو ہزار چودہ تک کرائیم ریٹ کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے خطرناک شہر تھا وہ آج دو دار اکیس میں اسی لسٹ پر ایک سو پندرونے نمبر پر آ گیا ہے بہرہ عرب کے کلانے موجود کراچی شہر ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتا ہے اور ٹاک شوک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے موڈرن شہر کراچی کے بارے میں کچھ زبردست حقائی پتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ٹاک شوک چینل کی زبردست فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی اس ویڈیو پر ایک لائک دے کر ہماری حسلہ وزائی ضرور کریں فیکٹ نمبر ون دوستو کراچی شہر کا نام کولاچی کے لفظ سے نکلا ہے اور کولاچی ایک عورت کا نام تھا جس کے نام پر یہاں پر موجود ایک علاقے کا نام کولاچی جو گوٹ پڑ گیا تھا تاریخ میں کچھ روایات کے مطابقی ایک بہادر عورت تھی جس کا خامند تفان میں پھنس گیا تھا اور سب کے منع کرنے کے باوجود یہ تفان میں جا کر اپنے خامند کو نکال لائی تھی کچھ روایات کے مطابق مائی کولاچی اس عورت کا نام تھا جس کے بیٹے کو ایک آدم خور مگرمچ کھا گیا تھا اور اس کے دوسرے بیٹے نے اس مگرمچ کو مارا کولاچی کا یہ نام آگے جر کر کراچی بن گیا اور اس کا ذکر سب سے پہلے ایک ڈچ ریپورٹ میں ملتا ہے جب 1742 میں کراچی کے قریب ایک بحری جہاز حادشے کا شکار ہو کر تباہ ہوا اور اس کے کپتان نے اپنی ریپورٹ میں اس جگہ کو کراچی لکھا فیکٹ نمبر 2 17 سدھی تک کولاچی کا گاؤں مسکت اور خلیج فارس سے آنے والوں کے لیے تجارت کا مرکز بن گیا تھا یہ وہ دور تھا جب برطانیہ ساری دنیا پر راج کر رہا تھا اور انہیں کراچی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا فروری 1843 کو برطانیہ نے کراچی پر قبضہ کیا اور اس شہر کو سر چارلز نیپر کے حوالے کر دیا جس نے کراچی کو برطانیہ راج کا حصہ بنانے کا اعلان کیا 1846 تک کراچی شہر کی عبادی صرف 9000 کے لگ بگ تھی انہیسویں صدی کے اختتام تک کراچی کی عبادی بڑھ کر ایک لاکھ پانچ ہزار کے قریب ہو چکی تھی اور یہ ایک انٹرنیشنل سٹی کی شکل اختیار کر گیا تھا جہاں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، یہودی، پارسی، ایرانی، لبزانی اور بہت سے مذاہب اور قومیت سے تعلق کرنے والے افراد پائی جاتے تھے یعنی بہت اہم سٹی تھی آج 2021 میں کراچی کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ یہ نہ صرف عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ پاکستان کی دو سب سے بڑی بندر گاہیں پورٹ آف کراچی اور پورڈ بن کاسب دونوں کراچی میں ہی آتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے مصروف ائرپورٹ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی کراچی میں ہی ہے جب پاکستان بنا تو اس وقت کراچی کی ٹوٹل عبادی صرف چار لاکھ تھی آج کراچی کا شمار دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی ایکانومیز میں ہوتا ہے 2017 کی ایک ریپورٹ کے مطابق کراچی کی عبادی ساڑھے سولہ کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے فیکٹ نمبر فور جو سو آج کراچی پاکستان میں انڈسٹریل اور فائننشنل بوم کا سینٹر ہے پاکستان کی تیز فیصد سے زیادہ انڈسٹریز کراچی میں موجود ہیں اور کراچی پاکستان میں سب سے زیادہ چیزی پی کرتا ہے پاکستان کی پچانویں فیصد سے زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ کراچی کی بندرگاہوں سے ہی ہوتی ہے پاکستان میں جو مختلف ملٹی نیشنل اپنے بزنسز ہینڈل کر رہی ہیں ان میں سے 90 فیصد سے زیادہ کے ہیڈ آفیسز کراچی میں موجود ہیں کراچی پاکستان کا سب سے موڈرن سیکلر اور فیشن والا شہر ہے یہی وجہ ہے کہ سال 2009 سے ہر سال کراچی فیشن وی کا انعقاد بھی کراچی میں ہوتا چلا آ رہا ہے دوستو پاکستان اگر جسم ہے تو کراچی ریڈ کی ہڈی اگر آپ کا کراچی والا کوئی دوست کہے کہ ہمارا کی رانچی پورا پاکستان چلا رہا ہے تو اس سے بلکل بحث نہ کرے کیونکہ بات اس کی بھی ٹھیک ہے سال 2019 میں پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی بھی دو سو اٹھتر بلین ڈالرز تھا اور آپ کو یہ جان کر ایک کرنٹ لگے گا کہ اس میں سے اکیلا کراچی کا جی ڈی بھی ایک سو انتر بلین ڈالر تھا آپ کو یہ بھی سمجھ آگی ہوگی کہ مولک دشمن اناثر اور سیاسی تنظیمیں کراچی میں دہشت گردی کے لیے تنا پیسہ کیوں پرچ کرتی ہیں فیکٹ نمبر فائف دوستو کراچی صرف پاکستان کا فائننشنل سینٹر نہیں بلکہ کھانے پینے کا بھی سینٹر ہے کراچی کی سندھی بریانی کا نام تو آپ نے سونی رکھا ہوگا اس کے علاوہ کراچی کی نہاری حلیم کڑھائی ربڑی والا دودھ اور بہت کچھ لوگوں کو دنیا بھر سے کراچی کھینچ لاتا ہے اور اگر اس لسٹ میں ہم نے کراچی کی کوئی مشہور ڈش مس کر دی ہے تو کمنٹ میں لکھ کر آگا ضرور کریں یہی وہ وجہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے گوروں نے بھی کراچی کا رخ کیا ہے اور اب یہاں پر بہت سے بڑے یوٹیوبرز آ کر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ کراچی ایک پور امن اور زبردد شہر ہے اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال لکی ون مال بھی کراچی میں ہی آتا ہے ایک دور تھا جب جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مال موجود تھا مگر آج آپ کو کراچی میں دنیا کی سب سے جدید مکلیرن سکس فیفٹی ایس تو بھاگتی ہوئی نظر آئے گی مگر دن کے ٹائم لوگ بس کے انتظار میں سڑکوں پر سوکتے ہوئے بھی ملیں گے یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں لوگ مہنگی کاروں اور گھروں کے علاوہ مہنگی یوٹس کے بھی مالک ہیں مگر اسی کراچی میں بے روزگاری کا یہ آلم بھی ہے صرف پانچ ہزار روپے میں آپ کسی کو بھی گولی مروا سکتے ہیں فیکٹ نمبر سکس دوستو نا صرف کراچی خود پاکستان کے باقی شہروں کے مقابل میں بہت موڈرن اور ایڈوانس ہے بلکہ یہاں کی لڑکیاں بھی پاکستان کی باقی لڑکیوں سے دو قدم آگے ہیں اور اس فیکٹ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے آئیکن کو کلک کر کے ٹاک شاک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں دوستو ملیے مرینہ سییس ہے جن کے والدین انیس سو ستر میں اغوانستان سے مہاجرین کے طور پر کراچی آئے تھے مگر کراچی میں پیدا ہونے والی مرینہ پوری طرح سے کراچی کے رنگ میں رنگ گئی ہیں مرینہ نے کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم سے تنگ آ کر خود موٹر سائیکل چلانا سیکھا اور آج ان کے گروپ میں دو سو سے زیادہ لڑکیاں شامل ہیں ان کے مطابق ان کے چار بھائی بھی ہیں جو انہیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کراچی سے تعلق رکھنے والی نسیم حمید کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہیں جنوبی ایشیا کی سب سے فاسٹ وومن کہا جاتا ہے نسیم نے دو ہزار دس میں بنگلہ دیش میں ہونے والے ساؤت ایشین گیمز میں سو میٹر کا فاصلہ گیارہ اشاریہ آٹھ سیکنڈ میں تیہ کیا اور سونے کا تمغہ جیتا دوستو پاکستان کا میڈیا آپ کو کبھی بھی کراچی سے تعلق رکھنے والی نرگس مال والا کے بارے میں نہیں بتائے گا جو کہ دنیا کی نمبر ون یونیورسٹی ایم آئی ٹی سے تعلیم یافتہ کوانٹم فیزکس کی ایک سائنس دان بھی ہیں فیکٹ نمبر سیون دوستو کراچی کو ایک عزاز یہ بھی جاتا ہے کہ یہ عبدالستار ایدی کا گھر ہے 1947 میں محض 500 ڈالر سے شروع ہونے والا عبدالستار ایدی ٹرسٹ آج دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس کا نیٹ ورک بھی چلا رہا ہے جس میں 1800 سے زیادہ ایمبولنس سے شامل ہیں صرف کراچی شہر میں ایدی سینٹر روز کی 6000 سے زیادہ ایمرجنسی کالز محصول کرتا ہے اور عوشتن 10 منٹ میں ایدی کی ایمبولنس گھر پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے نیٹ ورک میں دو پرائیویٹ جیٹ اور ایک ہیلی کوپٹر بھی شامل ہے مرہوم ایدی صاحب کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ دنیا میں ولدیت کے طور پر جو نام سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ بھی عبدالستار ایدی ہے ایدی صاحب نے 50,000 سے زیادہ یتیم بچوں کو سڑکوں سے اٹھا کر انہیں اپنا نام دیا اور انہیں گود لیا ہے ایدی فارمڈیشن کے آفیس پاکستان کے علاوہ امریکہ برطانیہ محتحدہ عرب امارات کینیڈا آسٹریلیا نیپال جاپان اور بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں ایدی صاحب کو دنیا نے دھرچیسٹ پور مین کا نام دیا یعنی کہ دنیا کا سب سے امیر غریب آدمی کیونکہ ان کے ایڈ گیت بہت دورت تھی مگر انہوں نے وہ سب عام آدمی پر خرچ کر کے دعائیں لی ان کی خدمات کے نتیجے میں پانی صاحب کی گورنمنٹ نے انہیں نشانے ایمتیاز سے نوازا جبکہ روس کی گورنمنٹ نے انہیں لینن پیس پرائز سے بھی نوازا اور بھارتی قوم کی جانب سے انہیں گاندھی پیس آوارڈ بھی ملا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کراچی کے ایک مسیحی شہری پرویز ہنری گل نے 140 فونٹ لمبا اور اونچا کرسچن کروس بنایا ہے جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا کرسچن کروس ہے کراچی کے مشہور گورا قبرستان میں بنا یہ کروس دور دور سے نظر آتا ہے اور اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ کراچی ایک انٹرنیشنل سیٹی ہے جہاں تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے یاد رہے کہ کراچی کی عبادی 90 فیصد سے زیادہ مسلمان ہے اور اتنا بڑا کرسچن کروس بنانے میں پرویز ہنری کو کسی کی مخالفت نہیں دیکھنی پڑی یہ بات ان لوگوں کے موں پر ایک تماشا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک شدت پسند ملک ہے جہاں دوسرے مذاہب کو کوئی آزادی حاصل نہیں فیکٹ نمبر نائن دوستو آج سے کچھ سال پہلے پاکستان کی سب سے اونچی امارت حبیب بینک پلازا تھا جو کہ 22 منزلہ تھا اور ایک دور میں ایشیا کی سب سے اونچی امارت ہوا کرتا تھا آج بھی پاکستان کی سب سے اونچی امارت کراچی میں ہی موجود ہے کراچی کے علاقے کلیفٹن میں موجود بہریہ آئیکن ٹاور اب پاکستان کی سب سے اونچی امارت ہے یہ 62 منزلہ امارت ہے جو کہ چار اکٹ گے پلات پر بنائی گئی ہے اور بہریہ ٹاؤن گروپ کی ملکیت ہے فیکٹ نمبر ٹین دوست اب کراچی سے ہٹ کر ایک نیا کراچی بھی بننے جا رہا ہے جسے سب بہریہ ٹاؤن کراچی کہہ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کو یہ اعزاد بھی جاتا ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا پرائیوٹلی اونڈ ریل سٹیٹ پروڈیکٹ ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں پاکستان کا واحد ریسنگ ٹریک بھی بننے جا رہا ہے ان سب کاموں کو کرنے کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی کے پاس بیس ہزار سے زیادہ ورکرز کی ایک پوری فوج موجود ہے چالیس ہزار اکڑ پہ پھیلاوا یہ پروڈیکٹ کراچی کی مشہور ایم نائن موٹروے کے ساتھ موجود ہے کرکٹ کے شوقین حضرات کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں رفی کرکٹ سٹیڈیم کے نام سے پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بھی بن رہا ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو بہت سے لوگ کراچی اس وجہ سے بھی جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں آپ سائلے سمندر پر بھومنے کا مزا لے سکتے ہیں کچھ دوست زیادہ جذباتی ہو کر اپنی کار بھی بہت آگے تک لے جاتے ہیں اور یہاں یہ نظارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جب سمندر کی تلو تیز موجیں آپ کی کار کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں اور آپ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں انشورنس والوں کو یہ سب کیسے سمجھاؤں گا کاروں کا پانی میں ڈوبنے کا یہ نظارہ صرف سائلے سمندر پر یہ نہیں بلکہ پیچ شہر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر بارش تھوڑی زور کی ہے کراچی بے شک پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس اور سب سے زیادہ بزنس دینے وارا شہر ہے مگر کراچی والوں کو اب تک یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آج تک کنے ووٹ دیتے رہے ہیں اور انہوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے اگر کراچی کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوست اہباب کے ساتھ تو جی دوستو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی آپ کو بہت انفرمیشن ملے ہوگی اس ویڈیو میں ہاں مجھے خود اس جو انفرمیشن ملی جی ڈی پی کی لحاظ ہے کہ یعنی کہ ہاف پرسنٹ جو پاکستان کو جی ڈی پی وہ کراچی دیتا ہے اور بھی بہت ساری یونیک تھی کہ ایک ٹائم پہ مطلب کہ اس کی پاپولیشن بہت کم تھی اور آج اس کی پاپولیشن کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے اور اس میں انہوں نے جیسے یہ بتایا کہ امیانمار اور افغانستان اور بنگلہ دیش یعنی کہ بہت ساری کنٹری سے لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں اور بستے ہیں اور یہ ہے کہ وہ بس پہلے کا ٹائم جب تھا کراچی میں بہت حالات خرابتے ہیں صحیح بات ہے تب تو آج کل بھی ایسا ہے کہ کرایمنٹ تھوڑا بہت ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی کو پیسے دے کے مروا دیتا تھا لیکن اب وہ بہت کم ہو گیا ہے یعنی کہ وہ ابھی چار پائنس سال سے یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں ابھی تو بہت سکون ہے بہت آمن ہے تو ہم خوش بھی ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے ہونے بھی یہ چاہیے کیونکہ کسی بھی کوئی بھی سٹی میں لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں ایسا ہو کہ کوئی بھی آگا اس کو مار دے کوئی بھی لوٹ لے لیکن بہت محنت لگی ہے سب کچھ کرنے میں تو اس میں رینجرز کا بہت اہم کردار ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی جس کی ویسے آج اتنا سکون آ گیا ہے تو آنا بھی چاہیے یار کیونکہ اتنی بڑی سٹی ہے مین سٹی ہے پاکستان کی تو امید کرتا ہوں آپ کو بہت انفرمیشن ملی ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ جانا ہوگا اور آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے بھی کیا ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک اور اچھے کانٹرٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا اللہ حافظ